ہلو گائز ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے میرا نام ہے پرویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدرابادی فوڈ اینڈ ٹرائیویل چینل اب تک اپن فوڈ کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز بنائے تھے ٹرائیویل کے بارے میں ایک بھی بار نئے بنائے کیونکہ اپنے چینل کا نام ہی چھے ہیدرابادی فوڈ اینڈ ٹرائیویل چینل چلیے میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں ہیدراباد سے اجمیر کیسا جانا ہیدراباد سے اجمیر اگر آپ فلائٹ سے جارہے تو آپ کو ہیدراباد سے اجمیر کی فلائٹ اجمیر نہیں جائیں گے کیشنگڑ جائیں گے اب ہم لوگ وہیں جارہے ہیں کیشنگڑ تو صبح میں مارننگ میں ہم لوگ کی فلائٹ تھی تقریباً سکس ففٹین کو فلائٹ تھی فلائٹ کا ہم لوگوں کو ٹکٹ کا پرائس پڑا دیکھئے اگر آپ ایک مہنہ پہلے بھی بک کر آئے تو آپ کو تین ہزار پچیس سو میں مل جاتا ہم لوگ کے آئے تھوڑا لیٹ بک کر دیئے تھے تو اس ریگارڈنگ ہم لوگوں کو چھے ہزار سمتنگ کچھ ایسی چینج میں ہم لوگوں کو فلائٹ پڑی سپائس جیٹ کی فلائٹ تھی وہ ہی بک کر آئے تھے ہم سپائس جیٹ کی فلائٹ تھی مارننگ میں تھی کیشنگڑ کو میرے خیال سے وہ ایک ہی فلائٹ ہے مارننگ میں وہ ایک ہی فلائٹ میرے خیال سے تو وہ ہی دکھ رہی تھی چلیے آگے دیکھیں گے اپن میں آپ کو دکھاؤں گا آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو میں اور لاسٹ سکت دیکھئے آپ کو بہت مزائیں گا یہ ویڈیو میں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ائرپورٹ کے اندر کا منظر ہے یہ ہم لوگوں کا پلین ہے سپائس جیٹ فلائٹ تو بہت چھوٹی ہے اب دیکھیں گے اندر یہ اندر کا منظر ہے موسیقی 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 پھر اس کے بعد ہم لوگ ہم لوگ کے لگیج کے لیے ویٹ کر رہے تھے سو میں پہلے میرا لگیج آ گیا میرا بیگ آ گیا اور ماشاءاللہ ائرپورٹ تو بہت ہی خوبصورت ہے چھوٹا ہے بہت اچھا ہے اور میں آپ کو اس کا باہر کا بھی منظر دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں پہلے میرا بیگ تو لینے دو یاروں یہ میرا بیگ آ گیا بہت ہی چھوٹا سا بیگ ہے سامن بھی بہت کم لکے گیا تھا میں یہ دیکھئے یہ کشنگڑ کا ائرپورٹ ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی خوبصورت ہے ایک دم سائلینڈ ہے کسی اس کا بکارہ کچھ نہیں ہے نہ ہورن کی آواز ہے نہ کچھ ہے بہت ہی اچھا ہے ائرپورٹ ایک دم سائلینڈ ائرپورٹ ہے گارڈن بھی اچھا ہے باہر اور ویدر بھی اچھا ہے اور ویدر تو تھنڈا تھا یہ دیکھئے کشنگڑ ائرپورٹ بہت ہی خوبصورت ہے یہ چھوڑیاں کبوتران اڑتے ہوئے اگر آپ کو یہاں سے آپ کو ائرپورٹ سے ہجمیٹ جانے کے لیے آپ کو اندر بھی ٹیکسی آویلیبل ہے یا اگر آپ ائرپورٹ سے باہر نکل کے ٹیکسی اگر آپ کو یہاں کی نارمل جو پرویٹ سرویس یوز کرنا ہے تو ائرپورٹ سے آپ باہر نکلیے باہر نکلیے تو آپ کو ڈائریک اجمیر کے لیے مل جائیں گے آپ کو 50 روپیس 30 روپیس سے آپ آرام سے اجمیر تک پہنچ سکتے ہیں یہ ہے کشنگڑ ائرپورٹ یہاں سے ادھر جانا ہے اپنے کو اچھے فائنلی ہم لوگ کو آٹو مل گیا ایک ادمی کو 75 روپیس چارج کرا وہ آٹو والا میرے خیال سے 20 یا 30 کلومیٹرز دور ہے ائرپورٹ سے اجمیر آٹو تو مل گیا آٹو میں بیٹھ گئے ہم لوگ اب آٹو والا ہم لوگ کو درہا تک چھوڑ دیں گا اس کے بعد آگے روم کا مسئلہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا روم کا مسئلہ روم ہم لوگ کا ٹریپ تو لمبا ٹریپ تھا ابھی ہم لوگ کا پلان ہے کہ اجمیر میں ایک دن رکے اس کے بعد پھر وہاں سے آگرہ نکلنے کا پلان ہے دیکھیں گے آگے کیا ملتا اپنے کو بھائی ہوتل کی جو ریکارڈنگ تھی وہ تو ڈیلیٹ ہو گئے میرے سے ابھی یہ بھوک دبا کے لگ رہی تھی تو کھانا کھانے چلے گئے وہ ہوتل کی جو ویڈیو تھے وہ میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی پتا نہیں ہے وہ کیسا ڈیلیٹ ہو گئی تو اجمیر میں اترتے کی ہم لوگا یہ گونجی روٹی ہے یہ روٹی کھا لیا ہے چیکن کا سالن کھا لیا ہے یہ کھانا 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 ہندہ وہاں پر دوئیس سائے تھا میں کوئی تو چاوان سمجھے نہیں پھر بھی ہمارے دوست صاحب چاوان لیا تھے ان کے لیے وہ کھانا ہیڈرے باد چھوڑے باد معلوم ہے کہ ہی ہوا نا کھانا کھانا ہی رہتا جو بھی ہے دیکھ سمجھے کھانا پڑتا مگر روٹی تو ماشاءاللہ اچھی تھی تندور کی روٹی تھی تندور کی روٹی کھائیں ہمنا اس کے بعد چکن کی گریوی بھی آرڈر کریں وہ دو بھی آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ ہم لوگا دو پیر کا کھانا تھا دو پیر کا کھانا کھالی ہم لوگ کھالے کے زیرت کر لیے اس کے بعد نائٹ میں ڈینر کریں یہ پہیا ہے یہ پہیا ہے یہ پہیا ہے یہ کیوں ملتا ہے یہ کھلے گی یہ کھلے جی یہ کھگنھھ بری others ٹھگنھ بریمی ہاہ provincial ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا کھON روز موسیقی موسیقی ماشاءاللہ گری بھی دو بڑی سا بڑ دوس دگری سا یہ کیا لو مولی رکھا ہے سلاڈ میں مولی آگئی میکنم دو دل 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 تو سکتہ دل 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 بہت درم ہے بھائی یہ دیکھو بھائی رائس کے نام پر دھوکہ ہیں اب 30 روپے میں ایک پلٹ رائس اتنا دیرے اس کا ریٹ کیا ہے نہیں مالوں میں کبھی معلوم در کے بولتا ہوں یہ آگیا ہم لوں کا ڈینر ڈینر میں ہم لوں بہت اچھا کھانا کھائے ٹیسٹو بہت لذیذ تھا چکن کی گریوی تھی اور روٹی تھی اور ڈال تھی بہت ہی اچھا دکھانا ہے کہ یہ گریوی ڈال تڑکا یہ بہت بہدرین تھا اس میں ہم لوگ پراتا لیے تھے اور تندر کی روٹی دو روٹی لیے تھے دو بھی اچھے تھے اور ہوتل بھی بہت اچھی تھی نیٹنیس کلین ہائیجینک مینٹین تھا اس میں ہم لوگ کو اچھا ملاتا کھانا اور پرائز بھی ایک دم ریزنیبل پرائز تھا اس کا زیادہ پرائز بھی نہیں تھا بہت کم پرائز تھا پرائز بھی منگایا تھے ہم لوگ تھوڑا ایک پلیٹ بس یہ اچھا ہم لوگ اس کے بعد ہم لوگ کو صبح میں ٹرین تھی تو ہم لوگ جلدیلی کر کے سونے کی تیاری کر رہے ہیں بہت کم پرائز